دوستو پچھلے دو مہینے سے دنیا بھر میں ہندی فلمیں دیکھنے والوں کو فلم پتھان کے ٹریلر کا انتظار تھا آج وہ ٹریلر ریلیز ہو گیا ہے اور آج میں اسی کا ریویو کروں گا لیکن اگر آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لو اور گھنٹی نہیں دبائی تو ضرور دبا تو گھنٹی آپ نہیں دباؤگے تو آپ کو نوٹفکیشن نہیں ملے گا جب میں نیا ویڈیو ڈالوں گا دوستو یہ ٹریلر دیکھ کر جو کہانی میری سمجھ میں آئی ہے وہ وہی ہے جو اس طرح کے سبھی فلموں میں ہوتی ہے ٹائگر، ٹائگر زندہ ہے، ریتک روشن کی وار، جان ابراہم کی اٹیک، سلمان خان کی ریش، پربھاس کی ساہو ساری فلموں کی کہانی وہی ہے جو پتھان کی ہے اور یہ تو ان فلموں کے نام گنمائے ہیں میں نے آپ کو جن کو پبلک نے دیکھا ہے ویڈو جاموال کی ایسی تقریباً دس فلمیں ہیں جن کی کہانی سیم ہے ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس بیچارے کی فلم تو کوئی دیکھتا ہی نہیں تو کسی کو کیا پتا کہ ان کی کہانی کیا تھی ان سبھی فلموں کی جو کہانی ہے وہ یہ ہے کہ بھائی کچھ آتنک وادی ہیں وہ ہندوستان پر حملہ کرنے والے ہیں ہندوستان کو برباد کرنے والے ہیں اور جو ہمارے بولی وڈ کے ہیرو ہیں وہ ہندوستان کی ایجنسیوں میں کام کرتے ہیں اور اب وہ جا کر آتنک وادیوں سے ٹکراتے ہیں ان کو روکتے ہیں ان کو تباہ کر دیتے ہیں ہمیشہ ان کو ہرا دیتے ہیں کبھی خود تو ہارتی ہی نہیں کیونکہ اگر خود ہاریں گے تو فلم بارہ بجے ریلیز ہوگی تین بجے اتر جائے گی پہلے تو میں شاروک کان صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھائی صاحب اگر آتنک وادی ہندوستان پر حملہ کرنے والے ہیں تو آپ کو کیا پرابلم ہے ہماری ہندوستان کی ملٹری کیپیبل ہے کسی بھی دشمن کا نام و نشان مٹانے کے لیے تو آپ کیوں پریشان ہو رہے ہو تو آپ ان آتنک وادیوں سے جا کر کیوں ٹکرا رہے ہو یہ میری سمجھ سے باہر کی بات ہے اور ایک بولی ووڈ کا آئیکانک ڈائلوگ ہے وہ اس فلم میں بھی ہے کہ اگر اب آتنک وادیوں کو کوئی روک سکتا ہے تو بس وہی ایک آدمی ہے بھائی صاحب آپ یقین کریں بولی ووڈ اس ڈائلوگ کو کم سے کم دو سو فلموں میں یوز کر چکا ہے کتنے دو سو فلموں میں لیکن بولی ووڈ تھکا نہیں ہے اس ڈائلوگ کی وات لگا دیئے بولی ووڈ نے بھائی صاحب اچھا اب ٹریلر کے کچھ درشوں کی بات کر لیتے ہیں تو ٹریلر جیسے ہی چالو ہوتا ہے دوبے ہی دکھایا جاتا ہے جان ابراہم سڑک پر کھڑا ہے راکٹ لانچر لے کر راکٹ چلاتا ہے اور سامنے والی گاڑی کو اڑا دیتا ہے شاہ جان اور ڈریکٹر میں تینوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھائی صاحب اگر آپ کو ڈپلیکیٹ سین ہی بنانا تھا تو آپ نے برج خلیفہ کے پاس ہی کیوں بنانا تھا کہیں اور بنا لیتے بھائی صاحب آپ کو پتا ہے کہ دوبئی میں راکٹ لانچر نہیں چلتے دوبئی میں گولی باری بھی ہیلاوڈ نہیں ہے اور جو گلف میں فلم دیکھتے ہیں جو گلف میں رہتے ہیں ان کو یہ پتا ہے تو جب وہ اس سین کو دیکھیں گے ان کو فوراں پتا چل جائے گا کہ بھائی یہ تو فیک سین ہے یہ تو آپ نے سٹوڈیو میں بیٹھ کے بنایا ہے اس سے اگلا سین ہے کہ شاروک خان صاحب کی انٹری ہے اور شاروک خان صاحب زبردست ایکشن کر رہے ہیں بھائی صاحب شاروک بھائی یہ فلم آپ کے لیے زبردست رہی ہے آپ پورے ٹائم گھر پر بیٹے رہے ہیں فلم کی شوٹنگ چلتی رہی فلم ریلیز کے لیے تیار ہے اور آپ کو کچھ کرنا بھی نہیں پڑا بھائی جان اس سے بڑیا فلم آپ کے لیے ہوئی نہیں سکتی جس میں 98% کام کیا ہے ڈوپلیکیٹ نے اور 2% کیا ہے آپ نے اس کے بعد شاروک بھائی ہیلیکوپٹر لے کے ایک گودام کے اندر گوش جاتے ہیں کیا بات ہے بھائی جان بھائی ہیلیکوپٹر کمپیوٹر پہ بیٹھ کے ہی بنانا تھا تو کہیں بھی گھسا دیتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے اس کے بعد انٹری ہے دیپی کا آنٹی کی جو ایک دم اینجلینا دکھنے کی کوشش کر رہی ہے میڈم جی کیا ضرورت پڑی تھی آپ کو اس کے جیسے دکھنے کی جب آپ ایک سولجر ہو تو ایک سولجر کی طرح دکھنا چاہیے تھا آپ کو ایک دم سیکسی ہیروین کی طرح دکھ کر ایکشن کرنے کی کیا ضرورت پڑی تھی اس کے بعد انٹری ہوتی ہے ائرکرافٹس کی اور ان سے رسیوں سے لٹکے ہوئے ہیں شاروک خان دیپی کا سب لوگ اور لڑائی چل رہی ہے بھائی صاحب محب کر دو گروہ جی محب کر دو شاہ بھائی شاہ بھائی جب آپ کے جنم دن پر پبلک آپ کے گھر کے سامنے کھڑی ہوتی ہے اور آپ اوپر جاتے ہیں ہاتھ ہلانے کے لیے تو وہاں بھی آپ کے دو تین بوڈی گارڈ آپ کو پکڑ کے اوپر چڑھاتے ہیں اور وہ سارے ہی سین ساری دنیا نے دیکھے ہوئے ہیں تو پبلک آپ سے یہ بھی تو پوچھے گی کہ بھائی صاحب جب وہاں چڑھنے کے لیے آپ کو دو تین آدمیوں کا سہارا لینا پڑتا ہے تو پھر آپ ائرکرافٹ سے کیسے لٹک گئے تھے مطلب جھوٹ کی بھی ایک حد ہوتی ہے ایک لیمٹ ہوتی ہے کوئی تو لیمٹ رکھ لیتے دوست اب پھر سے دوبائی دکھایا جاتا ہے اور ایک بس کے اوپر جان اور شارک خان کھڑے ہیں اور دونوں بھاگ کر ایک دوسرے کو مارتے ہیں یہ سین بھی فیک ہے یہ سین بھی اسٹوڈیو میں بیٹھ کر بنایا گیا ہے کیونکہ یہ سین کرنے کی شاہ بھائی کی ایج ہی نہیں ہے ساٹھ سال کی عمر میں وہ یہ سب نہیں کر سکتے کیونکہ ہڈی ٹوٹ سکتی ہے اور ہڈی ٹوٹ جائے گی تو چھے آٹھ مہینے جڑے گی نہیں اس کے بعد سدھارت بھائی فلم کو اسی لوکیشن پر لے کے جاتے ہیں جہاں پر وار شوٹ کی گئی تھی برف ہی برف اور ٹھیک ویسا ہی ایکشن چالو ہوتا ہے جیسے کی وار میں تھا ڈیریکٹر سدھارت آنند نے اس فلم کو بھی تقریباً انہی لوکیشن پر شوٹ کیا ہے جہاں وار کو شوٹ کیا گیا تھا ایک دوبائی چھوڑ کر وار کی شوٹنگ دوبائی میں نہیں ہوئی تھی اور اب فائنلی زبردست ایکشن شروع ہوتا ہے ہیلیکاپٹر ایک کھلیونے کی طرح گھومتے ہوئے گرتا ہے اور بریج ٹوٹ جاتا ہے جو لوگ کمپیوٹر گیمز کھیلتے ہیں ان کو پتا ہے کہ کمپیوٹر گیم جو ہے وہ اس سے بڑیا ہوتا ہے تو یہ بہت ہی گھٹیا قسم کا وی ایف ایکس ہے اب ڈائلوگ بازی شروع ہوتی ہے اور جون ابراہم کہتا ہے اپنی بھرت ماں کو میرا آخری سلام کہنا اور جواب میں شاہ بھائی کا ڈائلوگ ہے کہ ایک سولجر یہ نہیں پوچھتا کہ دیش نے اس کے لیے کیا کیا ہے وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ وہ دیش کے لیے کیا کر سکتا ہے بھائی صاحب آرے بھائی صاحب مطلب کیسے کیسے پرانے پرانے ڈائلوگ آپ بول رہے ہو اور بھائی صاحب اب شروع ہوتی ہے آخری لڑائی اب سب لوگوں نے پنک لگا لیے ہیں اور ہوا میں اڑ رہے ہیں اور گولیاں چلگا رہے ہیں یہ نیو سٹائل کے ڈرون ہے پتہ نہیں ان کو ڈرون کہا جائے ہیلی کارپٹر کہا جائے پلین کہا جائے اب آپ یہ کہیں گے کہ بھائی صاحب یہ بنتے کہاں ہیں ارے بھائی صاحب ڈریکٹر صدار تانم صاحب نے ایک نئی فیکٹری کھولی ہے وہی بن رہے ہیں یہ آپ کو بھی چاہیے تو جا کے لے لو اور ہوا میں اڑتے پھر وہ بات ختم ہو گئی گرو جی کمال کر دیا ڈریکٹر صاحب آپ نے بھائی کل ملا کر میں یہ کہوں گا کہ ٹریلر بہت ہی زیادہ خراب ہے واہیات ہے گھٹیا ہے اس ٹریلر کو دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ فلم کس قدر واہیات ہوگی کتنی گھٹیا ہوگی جو لوگ اس فلم کا ویرود کر رہے ہیں وہ بالکل غلط کر رہے ہیں کسی کو اس فلم کا ویرود کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ یہ فلم خود بخود باکس آفیس پر ڈھیر ہو جائے گی خود بخود سپر ڈوپر ڈسارٹر ہو جائے گی آپ سب ہی لوگ جانتے ہیں کہ دوہزار تیرہ کے بعد شارو کھان صاحب کی کوئی ہٹ فلم نہیں آئی ہے تو اس فلم کا ہٹ ہونا بہت ضروری تھا لیکن یہ فلم بہت ہی زیادہ خراب ہے یہ ایک ایسی فلم ہے کہ اس کو بھگوان بھی باکس آفیس پر نہیں بچا سکتا اس فلم کا سپر ڈوپر ڈسارٹر ہونا تیہ ہے میں بلینک پیپر پہ لکھ کر دے سکتا ہوں ٹیک ایر دوستو جائے ہند وندے ماترم